دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہیں اگر آپ کی دعاؤں میں آپ کے آنسوں کی سسکیاں بیان کی جا رہی ہیں تو یقین جانئے یہ آنسو ہی ہیں جو آپ کی دعا کو قبول کروا دیں گے اس دعا نے ہی آپ کو سجدے کی توفیق اطاف فرما دی ہے تو یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بہت جل اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے نصیب میں لکھ دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے بغیر درخ کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے تو تمہاری زندگی کا کچھ حصہ کیسے ہل سکتا ہے یقین کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا میں راضی رہو اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں اور اگر تم کچھ مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی جان رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں تمہارے صبر سے زیادہ نہیں آزمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اس صبر کا عجر بہت ہی بہترین عطا فرمائیں گے یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتے ہیں اگر کوئی شیئر تمہیں عذیت پہنچا رہی ہوتی ہے تو یقین کرو اللہ سبحانہ وتعالی اسی شیئر کے ذریعے ہی تمہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے تم نے ابھی حمد نہیں ہارنی ہے اور دعا کرنی نہیں چھوڑنی ہے تو یقین کرو تم پھر شدت سے مانگنے لگ جاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتے ہوئے اپنے توقع کو مضبوط کر لو ابھی آسمانوں سے دعاوں کی قبولت اترتی دیکھنی ہے انفیہ کن کے موجزات تمہاری زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھنے ہیں جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے بہت حمد آ گئی ہے اور بہت جلد اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لئے موجزات کر دیں گے اور جلدی ہی اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لئے ایسا موجزہ بھیجیں گے جس کا تم نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری ہر مانگی گئی ہوئی دعا کو اور تمہارے ہر آنسوں کا جو نعمل بدل ہے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے یہ دیری اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہترین وقت پر ساری دعائیں قبول کر لیں گے بس تم دعا کرنی کبھی مت چھوڑنا اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ بھی مانگنے سے کبھی بھی مت جھجکنا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بہترین دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت سے بڑھ کر تم سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو وہ بھی جانتے ہیں جو تم اپنے دل میں اپنی سرگوشیوں میں بیان کرتی ہو تو بس پھر اللہ پاک پر توقع اور یقین رکھنا اور تھوڑا سا اور صبر کر لینا اور پھر تم دیکھو گے کہ اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو اور وہ وقت جو ہے بہت قریب ہے جب تمہاری نامکمل کہانی نے مکمل ہو جانا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی مدد کرنے پر آ جاتے ہیں تو سمندر بھی رستہ بنا دیتا ہے اور بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور آگ بھی تھنڈی ہو جاتی ہے اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد ضرور کریں گے اور بہت جل اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری زندگی کو خوشیوں میں بدل دیں گے اور سوار دیں گے اور تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ آمین سلمہ آمین السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پہلی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف درود ابراہیم ہے اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف سورہ یوسف تو میری پیاری جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمان نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین تو میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف درودِ ابراہیم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری سی بہن ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کی کہانی جو ہے مستق پہنچائی ہے اور یہ آگے لکھتی ہیں کہ السلام علیکم آپ کی کیسی ہیں آپ اور حسنین کیسے ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں اطاف فرمائیں اور اللہ پاک سب کی زندگیوں میں بہت ساری رحمتیں برکتیں اور اللہ پاک کی طرف سے فضیلتیں نازل ہوں انشاءاللہ آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین جزاک اللہ میری بہن اور یہ آگے لکھتی ہیں کہ آپی میں جو ہوں آپ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری کے بارے میں بتانا چاہوں گی آپی جو میرا بھائی ہے وہ ہم آپی پانچ بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہے اور آپی پورے فیملی کا پیرنٹ سمید جو ہے سب کا بہت زیادہ لاد رہا ہے لیکن آپی ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو زنگی کی سموڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی اب آپی ایسا ہو گیا تھا کہ بھائی جو ہے آپی لاد پیار میں سپوائل بھی ہو گیا تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ باہر پھلے جائے لیکن آپی امی کہتی تھی کہ ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے میں اس کو باہر نہیں بھیج سکتی ہوں کل کو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن یہی پر جو ہے رہ کر آگے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کے لئے اپلائے کرے لیکن آپی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دادا دادی امی ابو نے بھائی کی باتوں کو مانتے ہوئے اس کو اتنا زیادہ سپوائل کر دیا تھا کہ اس نے اپنی اس جد کو بھی منوال اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جاب کے سلسلے میں باہر چلا گیا اب آپی اس کو جاب بھی بہت اچھی مل گیا میرا بھائی جو ہے آپی پرسنالیٹی ہینڈسم جس طریقے کی آپی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہزبنٹ کی پرسنالیٹی ہو بلکل آپی میرے بھائی کی اسی طریقے کی پرسنالیٹی تھی میرا بھائی بہت زیادہ کیرنگ بھی تھا اب آپی میرے بھائی کو گے ہوئے تقریباً تین سال ہو چکے تھے بھائی معاشرہ سے بہت یہ تھی جاب کر رہے تھے وہاں پر میں بھی پرسکون رہتی تھی کہ چلو بہتر ہے اس کی جو خواہش تھی اللہ پاک نے پوری کر دی پھر آپی ایسا ہوا کہ جو میری نمبر والی سسٹر ہیں ان کی شادی تھی تو آپی ان کی شادی پر جو ہے بھائی کو آنا پڑا آپی ایسا ہوا کہ جب بھائی جو ہیں بہن کی شادی پر آئے جو میری پھوپو کی سیکنڈ نمبر والی بیٹی ہیں وہ بھائی کو بہت ہی زیادہ پسند آ گئی اب آپی میری پھوپو نے جو ہے اس زد میں جو ہے بھائی کو رشتہ نہیں دیا اس کے بعد آپی حملوں کو تو معلوم بھی نہیں تھا لیکن بھائی اور اس کی جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ انڈرسٹائننگ ہو گئی جب بہن کی شادی گرہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپی بھائی نے کہا دیا کہ میں باہر سے جو ہے جو ہے جو ہے جو چھوڑنے لگا ہوں ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے کہ اچانک سے یہ ایسا کیوں بول رہا ہے کوئی یہ باہر جانے کے لیے اور باہر جوپ حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے جو ہے لڑا ہاتھ اور آج ہی کہہ رہا ہے کہ باہر واپس نہیں جانا چاہتا ہے اب آپی ہم میں پڑے کیونکہ آپی میرے بھائی کو جو ہے پھپو کی بیٹی بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اور آپی دونوں کی جو ہے شادی کے دوران ہی بہت اچھی انڈرسٹائننگ بھی ہو گئی تھی اب آپی ابو کو بہت زیادہ غصہ آیا ابو نے کہا کہ تمہاری بنی بنائی زنگی ہے تم اپنی زنگی کو کیوں خراب کر رہے ہو جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا ابھی تم اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کل کو بیٹا کوئی کسی کا نہیں بنتا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زنگی میں جو ہے تم سٹیبل ہو جو اور تمہیں میں کسی مقام پر دیکھ لوں اب آپی بھائی جو ہے ابو کے کہنے پر دوبارہ واپس باہر چلے گئے لیکن آپی بھائی نے ہمیں یہ بات بتائی ہی نہیں تھی کہ ان کو جو ہے پھپو کی بیٹی کس حد تک جو ہے پسند آ چکی ہے پھر آپی ایسا ہوا کہ بھائی کے باہر جانے کے بعد چھ مہینے مزید گزر گئے پھپو کی بیٹی تھی جن کو بھائی پسند کرتے تھے جو رشتہ ہے آپی اس کی امی نے کئی اور فکس کر دیا اس کی بہت خیر آپی بھائی کو اس بارے میں پتا چلا بھائی جو ہیں آپی ہر چیز کو ختم کر کے واپس یہاں آ گئے اور بھائی نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا ان لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اپنی جاب چھوڑ چھاڑ کر سب کو یہاں آ گیا ہے اور وہ بھی آپی صرف اور سب پھپو کی بیٹی کی وجہ سے اب آپی ایسا ہوا کہ جب بھائی نے امی ابو کو اس بارے میں بتایا کہ امی ابو میں جو ہوں پھپو کی سیکنڈ والی جو بیٹی ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں آپ لوگ جا کر میرے رشتے کی بات کریں تو آپی اس کے بعد جو ہے ابو بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ چلو بہن کی بیٹی ہے کل کو میرے گھر کی بہو بنے گی تو اور کیا چاہیے اب آپی امی کو بھی کسی بات کا اطراز نہیں تھا اب آپی امی ابو جو ہیں مٹھائی کے ٹوکرے بنواک اور آپی ہم دو بہنے جو ہیں ان کے ساتھ گئے تو آپی پھپو جو ہیں وہ شروع سے آپی بہت زیادہ کیل لیں کہ تھوڑی سی پراؤڈی ہیں تو آپی انہوں نے جو ہے اس وقت میں آپی ہم لوگ کو بہت عجیب عجیب طرح کی باتیں سنائی اور انہوں نے کہا تم لوگ کو کیا لگا تھا کہ تمہارے بیٹے کی باہر جاپ ہو گئی ہے تم اپنی بیٹی کا رشتہ تم لوگ کو دے دوں گے لیکن پھپو نے کہا کہ دیکھو تم میری چھوٹی بہنوں تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی کبھی بھی کسی بات کو نہیں ٹالا ہے اور یہ تو اس کی بہت ہی خوبصورت خواہش ہے جو کہ وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے پھپو نے کہا کہ میں نے جو ہے اس کا رشتہ دیکھ لیا ہے اور وہ آپ سے بھی بہت زیادہ جو ہیں امیر کبیر لوگ ہیں پھپو نے کہا کہ دیکھو تم امارت کو مت دیکھو تم لوگوں کے دلوں کو تو دیکھو کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو پھر تم کیا کروگی اب آپی پھپو نے کہا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو بیس سال پرانا جانتے ہیں تو بس میری بیٹی کو دعائیں دے نہ کہ آپ لوگ بد دعائیں دے اب آپی پھپو جہیں وہ ہر بات کو الگ طریقے سے لے رہی تھی اس کے بعد خیر آپی امی ابو اور ہم لوگ جہیں مایوس ہو کر گھر اور اب آپی جب ہم نے بھائی کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا بھائی آپی بہت زیادہ اندر ہی اندر پریشان رہنے لگ گیا پھپو تقریبا چار مہینے گزرے ہی تھے پھپو نے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ جو ہے ہم لوگوں کے گھر میں سینڈ کیا ان کی بیٹی کی شادی کا کارڈ آیا تو بہت ہی خوبصورت کارڈ تھا تو آپی بھائی نے جب اس کارڈ کو دیکھا ہی تو آپی بھائی جو ہے فوٹ پوٹ کر رونے لگ گیا اور آپی امی ابو نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو تم کیوں پریشان ہوتے ہو اللہ تعالی تمہارا نصیب بہت اچھا کریں گے تم دیکھو اس لڑکی کی خاطر جو ہے تم نے اپنے مستقبل کو خراب کر دیا اور تم نے ہماری بات کو مانا تک نہیں ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ دیکھو تم اپنی جوب کو مت چھوڑو تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تم نے ایسا کیوں کیا اب آپی امی جو تھی وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی اسی لئے آپی امی نے جو ہے اس وقت میں ساری باتیں بھائی کو بولی امی نے کہا کہ ہم لوگ ان کی شادی پر نہیں جائیں گے لیکن آپی ابو نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بیٹیوں کے معاملے میں رکا نہیں جاتا ہے کیا ہو گیا اگر وہ میری بہن کی بیٹی ہے اور میری بہن نے جو ہے میری بات کو نہیں مانا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کو رکھتے ہوئے میں شادی پر جاؤں گا اور اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھوں گا امی نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گی آپ لوگوں نے جانا ہے تو جائیں اب آپی میرا بھائی جو ہے وہ کونے میں خاموش ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور پورے کارڈ پر آپی بھائی کے آنسو گرتے جا رہے تھے اب آپی بھائی کی کیفیت دیکھیں یقین کریں ہم لوگ کا دل تڑپ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے بھائی کے لئے کیا کر سکتے ہیں اب آپی بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گیا بھائی نے ابو کو بولا کہ ابو میں بھی آپ کے ساتھ شادی پر جانا چاہتا ہوں ابو نے کہا کہ بیٹا تم اس طریقے سے نہیں جاؤ گے تم کیسے برداشت کرو گے دیکھو بیٹا ایسے نہیں ہوتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے تم بھی بھول جاؤ تم آگے اپنی زنگی کے بارے میں سوچو ابو اس نے بہت زیادہ ابو سے زد کی اس نے کہا کہ نہیں ابو کچھ بھی ہو جائے میں شادی پر جاؤں گا آپ جو مرضی بولیں اب آپی ہم لوگ اندر پریشان بھی ہو رہے تھے کہ بھائی شادی پر جائے گا پتہ نہیں وہاں پر کوئی بات نہ ہو جائے لیکن آپی ابو نے بھائی کو اپنی قسم دی کہ اگر تم شادی پر آنا چاہتے ہو بیٹا تمہیں میری قسم ہے تم نے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہے جس طریقے سے خاموشی کے ساتھ جاؤ گے خاموشی کے ساتھ تم نے واپس آ جانا ہے بھی ہم لوگ لگ رہا تھا بس پتہ نہیں اب کچھ اور ہو جائے گا امی نے بھی بہت سمجھایا بہت روکا لیکن آپی بھائی نہیں رکے اس کے بعد بھائی کو منع کرنے کے باوجود ابو کے ساتھ بھائی آپی اس کی شادی پر چلے گے اور آپی بھائی نے اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھا آپ یقین کریں کہ آپی جو میری قزن تھی وہ بھی بہت زیادہ رو رہی تھی اور آپی اس کی امی اس کو بار بار سمجھا رہی تھی سٹیج پر آ کر کہ اپنے آنسوں کو صاف کرو یہ ڈراما بازی بند کرو اور آپی بھائی یہ ساری سیچویشن کو دیکھ رہے تھے وہاں پر کہ وہ بھی خوش نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر رہی ہے انہوں نے جو ہے صرف اور صرف کہہ لیں کہ اس وجہ سے وہ شادی کی بیٹی کی کہ جو ہے بہت ہی امیر کبیر لوگ ہیں تو بس یہ رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے لیکن آپی انہوں نے اپنی بیٹی کس خوشی کو نہیں دیکھا اب آپی ایسا ہوا کہ آپی بھائی نے جو ہے اپنی محبت کو اپنے سامنے رخصت ہوتا ہوا دیکھا اور آپ یقین کریں کہ اس وقت تو آپی بھائی کی حمد اتنی زیادہ تھی کہ بھائی نے بالکل بھی کوئی بات نہیں کی خاموشی کے ساتھ وہاں پر کھڑا رہا اور اس کے بعد آپی جب بھائی گھر آ گیا تو خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا میری امی جو ہے رات کو تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھی ہیں تو امی نے دیکھا کہ بھائی جو ہے آپی زمین پر بے ہوش گرا ہوا ہے امی نے آپی چیخیں مارنے شروع کر دی ہم سب لوگ جو ہے امی کی چیخوں کو سنتے ہوئے بھائی کے کمرے میں آئے بھائی کو ہسپیٹر لے کر گیا ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی کو جو ہے آپی منٹلی ٹراما ہوا ہے اور بہت ہی سویر قسم کا ہوا ہے کہ آپی ایون کے اس کی جو منٹلی سٹیٹ ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسی کیا ٹینشن لے لی ہے جو کہ اس نوبت تک کا جو ان کو ٹراما ہو گیا ہے اب آپی ہم لوگوں کو معلوم تک نہیں تھا کہ ہمارا نوجوان بھائی بلکل ٹھیک تھا خستہ کھیلتا ہوا اس کی زنگی جو ہے اس طریقے سے آپی موڑ لے لے گی بھائی جو ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا اور آپی میری امی ہم لوگوں کا گھر پورا ڈسٹرپ ہو کے رہ گیا ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا بھائی کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں آپی بھائی جو ہیں وہ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور سب سے زیادہ جو آپی پریشان تھے وہ میرے پیرنٹس تھے کیونکہ آپی ظاہر ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو ایسے نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر آپی میری امی کی دوست ہیں وہ بھائی کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے ہسپیٹل میں آئیں انہوں نے آپی امی کو بولا دیکھو تم پریشان مت ہو اللہ پاک اس کو شفا دے دیں گے تم ایسا کرو کہ درودِ ابراہیم پڑھا کرو درودِ ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں ہر غم کو مٹا دیتے ہیں اب آپی انہوں نے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھ پڑھ کر اس پر پھوکو درودِ ابراہیم کو اللہ پاک اس کو شفا دے دیں گے اس کے بعد خیر آپی ایسا ہوا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر تحجد کے وقت دعائیں کرتی تو اس کی صحت کے لئے میرے بھائی کے جو محبت تھی وہ پاک اور سچی تھی آپی وہ اس غم کو برداشت نہیں کر سکا ہے اللہ پاک آپی سب کو اپنے ایمان میں رکھیں ایسا ہوا کہ سات مہینے بعد جو ہے میرے بھائی کی کنڈیشن جو منٹری تھی الحمدللہ آپی درودِ ابراہیم پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو گئی اور میرے بھائی کو آپی کہہ لیں کہ اللہ پاک نے دوسری زندگی دی اور آپی میرا بھائی جو ہے دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا رودِ ابراہیم پڑھنے سے نہ کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو شفاہ عطا فرمائی اس کے بعد آپی کہہ لیں کہ میرے بھائی بلکل چینج ہو کر رہ گیا بھی کہتے ہیں کہ سچی محبت انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے آپ یقین کریں ہم نے اپنی ان آنکھوں سے بھائی کو اس کے لئے آپی روتے ہوئے دیکھا ہے تحجد کے وقت وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے دعا کرتا تھا اللہ پاک اس کو صبر عطا فرما دیں اس کے غموں کو بھر دیں اور آپی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا تھا آپی وہ جو ہے ہر وقت درودِ ابراہیم پڑھتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا بیٹھتے آپی اس کے مو پر درودِ ابراہیم ہوتا تھا ابھی وہ کہتا تھا کہ درودِ ابراہیم نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے اور اللہ پاک نے ہی درود عبراہیم مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ پاک مجھے اپنی محبت عطا کر دے مجھے اب اور کچھ نہیں چاہیے ہے اور آپ یقین کریں کہ آپ ہی اس نے اپنی جوب کو اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا مٹا دیا تھا اور آپ ہی اسے کہہ لیں کہ اسے پرواہ ہی نہیں تھی اس دنیا کی بس آپ ہی وہ اللہ پاک کی طرف لگ گیا اور اس نے اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیا جہاں پر آپ ہی اس کی پرسنیلٹی دیکھنے کے لائک ہوتی تھی اس نے آپ ہی سب کو جو ہے اللہ پاک کے سپورٹ کر کے اپنے آپ کو بالکل مکمل طریقے سے بدل دیا اب آپ ہی ایسا ہوا کہ اللہ پاک کی جب رضا میں وہ راضی ہو گیا اللہ پاک کی محبت کو سب سے پہلے اس نے اول رکھ لیا اللہ پاک نے آپ ہی اس کی محبت کو اس طریقے سے اس کو عطا کر دیا اب آپ ہی پورے ایک سال بعد ہمیں معلوم ہوا جو کہ آپ ہی میری پھوپو کی بیٹی ہیں ان کو ڈیورس ہو گئی ہے ابھی اس وجہ سے کیونکہ آپ ہی جہاں پر انہوں نے رشتہ کیا تھا اپنی بیٹی کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ امیر کبیر ہونے کے ساتھ آپ ہی تھوڑے عجیب طرح کے لوگ تھے میرے ابو کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا لیکن آپ ہی پھوپو نے کسی کی بات کو نہیں مانا اب آپ ہی پھوپو جو ہیں روتی ہوئی ہمارے گھر میں آئیں انہوں نے آ کر میرے ابو سے میری امی سے معافی مانگی انہوں نے میرے بھائی کو بھی اپنے گلے سے لگایا انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہو کر تمہارے پاس آئیں ہوں بس بیٹا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں اور ان بڑے بولوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں جو کہ میں نے تم لوگوں کو اس وقت بول دیئے تھے اور تمہاری بہنیں بھی ساتھ آئیں تھیں میں نے ان کی بلاج نہ رکھی اور بیٹا میں نے سوچا کہ بس میری بیٹی کے لئے وہ رشتہ آیا ہے پورے خاندان جو ہے وہ دیکھتا رہ جائے لیکن بیٹا اللہ پاک نے مجھے ایسا سبق سکھا دیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو اللہ پاک نے سب کو برابری کا حکم اتا فرمایا ہے تو بس بیٹا اللہ پاک نے مجھے سیکھ دے دی ہے میری غلطی سے خراب ہے اور وہ ایک دن بھی جو ہے اپنے سسرار میں خوش نہیں رہ سکی ہے پتہ نہیں بیٹا کون سا ایک تمہارا آنسو تھا جو کہ اس پر بہت بھاری پڑ گیا ہے اب آپی بھائی نے جو ہے پھپو کو گلے سے لگایا انہوں نے کہا کہ پھپو مجھے آج بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو آج بھی جو ہے قبول کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ جو ہے میری نیت صافتی اور سچی تھی بعد آپی ابو نے بھی پھپو کو گلے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ ساری باتوں کو بھول جاؤ اللہ پاک نے ان بچوں کا نصیب جب لکھا ہے تو تم اور میں کون ہوتے ہیں رکاوٹ بننے والے تو بس آپی اس کے بعد جو ہے اور آپی ربیو لول کے مہینے میں جو ہے میرے بھائی اور بھابی کا الحمدللہ نکاح ہو گیا ہے اور آپی کہہ لیں کہ میرے بھائی کو اس کی محبت جو ہے سچی اور پکی محبت تھی جو کہ آپی اس انسان نے اپنے آپ کو ختم کر دیا اللہ پاک کو آپی اس نے ترجیح دی اور اللہ پاک کی محبت کو اپنا لیا اللہ پاک کی جب محبت اس کو مل گئی تو آپی اسے ساری محبتیں بھی مل گئیں الحمدللہ آپی میرا بھائی جو ہے وہ آپی رو رو کر درودہ ابراہیم پڑھتا رہتا تھا ہر وقت آپی اس کے ہاتھ میں تسبیح کا کاؤنٹر ہوتا تھا اور درودہ ابراہیم نہیں تو مجھے شفاہ تا فرمائی ہے زندگی میں درودہ ابراہیم شامل کر لینے سے نہ کہ آپی اللہ پاک نے میرے بھائی کی دعا کو قبول کیا ہے اس سے بھی بہترین جگہ پر جاپ مل گئی ہے اور وہ بھی آپی ہمارے پاس ہی جاپ مل گئی ہے جو کہ آپی اس کو باہر آپرچونٹیز مل رہی تھی وہی سب کچھ اللہ پاک نے اس کو یہاں پر عطا کر دیا ہے اللہ پاک آپی سب کو خوشیاں تا فرمائے اللہ پاک آپی کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا غم اور دکھ کبھی دیکھنا نہ پڑے میرے ماں باپ نے آپی بہت زیادہ پریشانیت دیکھی ہیں لیکن الحمدللہ اب سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک آپی سب کے لئے سانیہ فرمائے اور سب کو اللہ پاک نیک محرم اطاف فرمائے اور بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں اطاف فرمائے آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن بہت شکریہ آپ نے اپنے بھائی کی میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائے ہیں اور نہ کہ آپ کے بھائی کی کہانی میں کہوں گی کہ ہارٹ ٹچنگ تھی بہت زیادہ ایموشنل بھی تھی پیاریو اللہ پاک کی رضا کو اہمیت دیا کریں جب کوئی بھی فیصل زنگی کیسے ہو جائیں تو اللہ پاک پر یقین رکھیں اپنے آپ کو جو ہے اتنا زیادہ کسی کے لئے جو ہے خراب مت کریں اپنے آپ کو اس حد تک مت جانے دے کیونکہ دیکھیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے جو چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے وہ آپ کو ہی ملنی ہے چاہے جیسے بھی ملے لیکن آپ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں اور اللہ پاک کے فیصلوں کو بہترین طریقے سے مان لیا کریں اللہ پاک سب کے حق میں آسانیہ فرمائے کہ امی نے ان کی صحت یابی کے لئے درودہ ابراہیم جو ہے وہ پڑا تھا الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو صحت و تندرستی اطاف فرمائی ہے اور میری پیاری اس کے بعد جو ہے میری پیاریو درودہ ابراہیم پڑھتے تھے نہ کہ درودہ ابراہیم نے ایک انسان کو بدل کے رکھ دیا بلکہ ان کی پکی اور صحیح محبت بھی اللہ پاک نے ان کو اطاف فرما دی ہے تو بس میری پیاریو آپ لوگ بھی درودہ ابراہیم کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں اور چاہے میری پیاریو آپ لوگوں کو میں کہوں گی جتنا مرضی ہو سکتا ہے درودہ ابراہیم پڑھا کریں اللہ پاک جو ہے ہر دعا کو قبول کر لیتے تو بس میری پیاریو اللہ پاک پر توقع اور یقین رکھتے ہوئے درودہ ابراہیم کو پڑھتی رہیں اور اللہ پاکستانیہ فرمائے انشاءاللہ آمین سمہ آمین اور میری پیاریو جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں تا فرمائیں اور حسنین کے خوشیاں آپ کے نصیب ہوں آمین سمہ آمین آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی بھی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے تاکہ میری شادی کو جو ہے نو سال گزر چکے تھے اور آپ ہی میں بی بی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی مجھے کنسیو ہوتا تھا تو آپ ہی کچھ نہ کچھ جو ہے پرابلم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے آپ ہی آگے بی بی گرو ہی نہیں کرتا تھا میں بہت زیادہ آپ ہی ٹوٹ چکی تھی بکھر چکی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا اور سسرال والوں کا بھی بہت زیادہ پریشر تھا اتنا زیادہ پریشر ہو گیا تھا کہ آپ ہی جہاں پر میں میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہی تھی وہاں پر آپ ہی مجھ پر دوائیاں بھی اثر نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی اور مجھے اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ اگر مجھے اولاد نہ ہوئی تو میرے ہزبن کی کئی دوسری شادی نہ کر دے کیونکہ میری ساز جو ہیں وہ بار بار یہی بات کہتی تھی تو بس آپ ہی جہاں پر میں نے ٹھیک ہونا تھا وہاں پر میں مزید خراب ہوتی جا رہی تھی میرے ہارمونز بہت زیادہ ڈسٹراب ہو رہے تھے لیکن آپ ہی اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے اللہ پاک نے آپ ہی میری ایک دوست کے تھرو آپ کی ویڈیوز کے بارے میں مجھے بتایا اس کے بعد آپ سے میری انسٹراب پر بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ جس بھی مقصد کے لئے پڑھنا چاہیں سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں تو بس آپ ہی کہہ لیں کہ وہ جمعہ رات کی شب تھی اور بھی میں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپ جو ہے میں ایک صحت مند بیبی کو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں آپ دعا کیجے گا اللہ پاک جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے وہ بھی خیر و آفیت کے ساتھ گزر جائے تو آپ ہی ایسا تھا کہ میں اس طریقے سے پڑھ رہی تھی سورہ یوسف جو ہے آپ ہی ایک گلاس پانی پر دم کرتی تھی آدھا گلاس پانی میں خود پیتی تھی اور آدھا گلاس پانی جو ہے اپنے ہزبنڈ کو پلا رہی تھی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی جو ہے ہماری دعا کو قبول کیا مجھے ڈر رہتا تھا کہ اب بھی کچھ نہ ہو جائے الحمدللہ آپ ہی اس فیض سے بھی میں گزر گئی ہوں بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے آپ نے دعا کروانی ہے اللہ پاک خیر و آفیت کے ساتھ لمبی زندی صحت و تندرستی والی اولاد سے نوازیں انشاءاللہ اور اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کریں اس تقفار درودِ ابراہیم اور آپ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں الحمدللہ آپ ہی آنچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں تحجد کے وقت بھی آپ کے سب پیاریوں کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کریں آپ بھی اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا جو آپ کو اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں کہ سورہ یوسف کو جو ہے کسی بھی وقت میں ایک گلاس پانی پر دم کر کر خود بھی پی لیں اور اپنے ہزبن کو بھی پلائیں اول آخر درودِ ابراہیم بھی لازمی پڑھ لیں اللہ پاک سانیہ فرمائے آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اور لمبی زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازیں آپ کی بھی خیر ہو آپ کے بچے کی بھی خیر ہو انشاءاللہ سبحان اللہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہلپ ہو سکے اور میری پیاریوں آپ لوگ کے لئے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں اللہ سبحانہ وتعالی میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی جو بہنے مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں انہیں نیک اور سوالیہ اور فرما بردار اولاد اطاع فرمائیں اور جن کی اولاد ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں اللہ سبحانہ و تعالی حاسدین کے حسد سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ گھروں کے رسک میں برکت اتا فرمائیں رحمت برکت فضیلت ناظر فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی سب بیماروں کو شفاہ تا فرمائیں کوئی غلطی کوتائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے موف فرمائیں آمین سبح آمین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہیں بھی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ